ہاں تو بھائے لوگ سب سے پہلے آپ سب کو جائے سری رام سال تھا انیس سو ستیترکار اور اس ٹائم پہ ونود خنہ اور امیتہ بچن سر نے مل کے ساتھ میں ایک مووی بنائی یا پھر ایک فلم میں کام کیا جس کا نام تھا پروریس اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو امیتہ بچن سر اور جو ونود خنہ سر ہے دونوں کو اس ٹائم پہ کافی زیادہ مطلب مہدو دیا جاتا تھا ایک جو ہوتا ہے سکسیس فول جوڑی کے روپ میں انہوں نے لگوک دس فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے اور آڈینس نے ان کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ پسند کیا تھا ابھی ایک ایسی فلم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا کی ایک مطلب ریمیک بنا اور ریمیک بھی بنا بس مطلب ایک چھوٹے سے یہ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ٹائم گیپ ہوتا ہے وہ بہت کم تھا پھر بھی ریمیک بن گیا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی مووی ہے آؤٹ آف انڈیا سے یا پھر کسی ادر لینگویج میں اس کو کیا آپ ریمیک کرتے ہو ہندی میں بڑھاتے ہو تو سمجھ جاتا ہے لیکن ایک ہندی مووی اس کا ایک ریمیک کر لینا وہ بھی وہ بھی اتنی جلدی مطلب اور پھر اس کے بعد میں وہ مووی ہٹ سابط ہو جائے تو یہ کابلی تاریخ والی بات ہو جاتی ہے اور پھر آپ یہ بول سکتے ہو کہ اس کے جو پرانے کریکٹرز تھے یا پھر جو پرانی مووی تھی اس کو آج کی مطلب دس سال گیارہ سال بعد آڈینس نے بھی ایکسپٹ کیا اس ٹائم پہ بھی اور اس ٹائم پہ بھی سال 1997 کے آس پاس ایک مووی آئی تھی جس کا نام تھا پرورش جیسا کی میں نے ابھی بتایا اور اس کا جو بجٹ تھا وہ لگ بگ ایک کروڑ ساٹھ لاک کے آس پاس تھا اور اس ٹائم پہ اس مووی نے لگ بگ ورڈ وائد اگر کلیکشن کی بات کریں سات کروڑ کے آس پاس کا کلیکشن کیا تھا اگر ہم بات کریں اس کے بعد میں سنی دیول اور چکی پانڈے ایک مووی میں ہم کو دیکھنے کو ملے جس کا نام تھا پاپ کی دنیا اس میں ہم کو جو مین لیڈ میں ایکٹرس دیکھنے کو ملی وہ تھی اپنی نیلم کو اٹھا رہی اور اس مووی کو لگ بگ دھائی کروڑ کے آس پاس کا بجٹ لیا کہ میکرس نے بنایا اور مووی نے کمائے تھے اس ٹائم پہ لگ بگ نو کروڑ روپے تو مہج دس سے گیارہ سال کا ایک جو ٹائم گیپ تھا وہ تھا ان دونوں موویوں کے بیچ میں اور پتا ہے یہ بھی جاتا ہے کہ ان دونوں جو موویوں جو دونوں فلمیں تھیں ان کا جو ایک کہانی کا آورہ ہوتا ہے وہ لگ بگ لگ بگ سیم تھا کریکٹرس بس چینج کر دیئے گئے تھے تو کچھ زیادہ ایک دیکھیں ایک بات دیکھی جائے تو کچھ زیادہ فرق بھی نہیں تھا اتنا اس پہ ڈیڑھ کروڑ اس پہ ڈائی کروڑ اس نے سات کروڑ اس نے نو کروڑ یعنی کہ ایک سے دو کروڑ کے آس پاس کا ہی بس ایک گیپ تھا اس ٹائم پہ ان دونوں موویوں کو بنانے میں بھی اور ان دونوں موویوں کے کلیکشن میں بھی تو مطلب اتنے کم اتنے مطلب سوڑ ٹائم میں ایک مووی کا بولیوڈ مووی کا ہی بولیوڈ میں ریمیک کرنا ایک مطلب سمجھ سے پرے بات ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی آورڈینس ان موویوں کو بہت زیادہ پیار دیتی ہے سپورٹ دیتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے مطلب ہو کہتے ہیں آورڈینس is god تو مطلب میں بولتا ہوں اور کوئی بولتا ہے نہیں بولتا پتا نہیں ابھی کے لئے آج کے لئے اس ویڈیو متنا ہی ملتے ہیں بہت زلد ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائے